بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز بیٹیاں کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئیزہ ساتھ سے ملنے آتی ہے لیکن سنا اس کو ملنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے اور وہ بھی تمہیں چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہے اور بہت جلد ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں یہ بات سن کر آئیزہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب وہ آئیزہ کو ساتھ سے ملنے دیتی ہے یا آئیزہ یہیں سے غصے سے واپس چلی جاتی ہے آئیزہ یہ بیوکوفی پھر کر سکتی ہے کیونکہ ڈرامے میں پہلے دن سے ہی ساتھ کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ اس کی بیوکوفی ہی ہے ویورز بیٹیاں کی آج کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہانیا کی شادی ہیر ہیریے سے ہو گئی ہے ہانیا بہت پیاری لگ رہی تھی اس کو دولن کے روم میں دیکھ کر فارس بہت خوش ہوا اور سٹیج پر ہی ان کی ننی مونی سی پیاری پیاری کیوٹ سی شرارتیں شروع ہو چکی تھی کپل بہت ہی پیارا لگ رہا تھا نگمہ سے اس کی دوستیں پوچھتی ہیں کہ انم کا اتنا چہرہ کیوں اترا ہوا تھا لیکن نگمہ مانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش ہے دوسری طرف دانشبی فضا سے کہتا ہے کہ سادھ اور آئیزہ کے درمیان کچھ گڑھ گڑھ ہے تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو مجھ سے نہ چھپاؤ میں سب جانتا ہوں اس پر فضا تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے دوسری طرف سادھ جب گھر لیٹ آتا ہے تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ شادی پہ جانا تھا اتنی لیٹ کیونکہ تو وہ گاڑی کا بہانہ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا آئیزہ جاتی ہے ہاسپیٹر اور اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے جس میں اس کی رپورٹس پوزیٹیو آتی ہیں یعنی کہ وہ ماں بننے والی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ ہاسپیٹر سے باہر نکلتی ہے اور سادھ کو سنا کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھتی ہے وہیں پہ اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے ہانیا کی شادی کا پہلا دن تھا اور اسے میک اپ کرنا بلکل بھی نہیں آ رہا تھا یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کر فارس افود اس کا میک اپ کرتا ہے اور یہ دونوں بہت کیوٹ لگ رہے تھے ناشتے کی ٹیبل پر فارس کی امی کچھ غلط باتیں کرتی ہے لیکن وہ چھپ ہو جاتی ہے جب ہانیا اس کو دو ٹوک جواب دیتی ہے اور فارس اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اس پر ماں نراز ہو کے ناشتے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ فضا نہیں ہے جو چھپ رہ جائے یہ تو آگے سے جواب دے گی یہ تھی بیٹی ار ڈرامے کی آج کی اپیسوڈ مزید ریویوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک میٹ ضرور کریں